بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین آزی رہے ہیں اور ہم اپنے پوگام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خوشش کرتے ہیں جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پوگام کا حصہ بنایا ہے پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری کی خبر پاکستان کی کومی کھیل ہاکی ایک جانب ہے ترقی کی منزل ٹیک کرتے دکھائی دے رہی ہے تیس میں ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستانی ٹیم نے آج نیزلینڈ کے خلاف میچ برابر کھیلا لیکن میچ برابر ضرور کھیل گئی ٹیم لیکن ساتھ سا فائنل کے لیے بھی کالیفائی کر گئی ہے گہرہ پوائنٹ سے ساتھ پاکستانی ٹیم ہے تیس میں ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا اور جہاں پر کل ساڑھے پانچ بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہے پاکستان اور جاپان کے درمیان فائنل میچ کھیلا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہے کیونکہ یہ تو کومی کھیل ہاکی کی بات ہوگی دوسری طرح بات کر لیں تو آج پاکستانی ٹیم ہے باقادر طور پر آئیلینڈ کے خلاف ہے تین ٹی ٹونٹی میچ کا آغاز کرنے جاری ہے میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساتھ بجے کھیلا جائے گا لیکن اس سے قبل ہے کیونکہ وہاں کے وکٹو کے حوالے سے کیا کچھ ہے باتیں آج ہم اپنے شو کے اندر بھی کریں گے پاکستان کے فاس بولنگ کے حوالے سے بھی اپنے شو کے اندر بات کریں گے اور بہت سے آج سینئر پرسن ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے کرکٹ میں کافی وقت دیا کرکٹ سے بابستہ کی ان کی رہی وہ سب کوئی لوگ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں سب سے پہلے تو شویب رحمان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر سپورٹس آنیلسٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ ہے ایک بہت بڑا نام پاکستان کرکٹ کا جس نے پاکستان کی تاریخی کرکٹ کو بدل کے رکھ دیتی ہے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتا دکھائی دی ہے صادق محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ بجے شروع ہونا ہے ساتھ بجے شروع ہونا یہ میچ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس ٹیم کے اندر کمبینیشن پر اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان ٹیم یہ آئیلینڈ کی وکٹوں کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر وکٹیں تھوڑی سی زیادہ تیز ہوتی ہیں پاکستانی سٹرانگ بالنگ ہے پاکستانی ٹیم کے پاس پانچ فاس بالرز ہیں لیکن ساتھ ساتھ محمد آمیر نے کل صبح ٹیم کو جوائنڈ کرنا ہے ایک تو سب سے پہلے تو آمیر کی وجہ بتا دیں کیا وجوہات بنی کے آمیر تھوڑا سا لیٹ گئے حالانکہ ویزے کے مسئلے تو شاید ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تحسے السلام علیکم آمیر کا جو ایشو ہے نا وہ بڑا ٹیکنگل ایشو ہے آمیر کا جو ویزا لیٹ ہوا ہے آمیر پہ جو چارجز تھے فکسنگ کے وہ ایک کرمنل ایکٹ کے تحت تھے تو اس کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے اور وہ ایک وجہ تھی اچھا وہ سب اب تک نا 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 ان کے لاؤز ایسے ہیں ایک زمانے میں محمد عاصف پہ پاوندی لگا دی تھی کہ وہ یو اے نہیں جا سکتے تو اسی طریقے سے ہو ٹھیک ہے وہ کلیر تو ہو گا ہے مگر ان کا ایک اپنا قانون ہے کہ کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالب رہا ہے وہ لوگ اتنی آسانی سے اس کو ویزا نہیں دیتے تا وقت ہے کہ وہ چاندبین نہ کر لیں تو آمیر کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے اور ابھی سنائیہ ہے کہ ابھی ایک دو گھنٹے پہلے اس کو کلیرنس ملی ہے اچھا پھر ہم بات کر لیں آج کے میچ کی تو جو میچ ہے پاکستان کا ٹی ٹونٹی میں پاکستان اور آئیلینڈ کے مابین ابھی تک صرف ایک ٹی ٹونٹی میچ ہوا ہے جو کہ دو ہزار نو کے ورلڈ کپ میں تھا پندرہ جور کو ہوا تھا جو کہ پاکستان نے انتالیس رنج سے جیدا تھا وہ ورلڈ کپ کا میچ تھا اس کے علاوہ کوئی میچیس ہوئے نہیں ہیں اور چھا پھر آپ نے بات کر لیے آئیلینڈ کی وکٹو کی تو جس طرح انگلینڈ کی وکٹو ہوتی ہیں تو اسی طرح آئیلینڈ کی جو وکٹیں ہیں وہ تقریباً کم ہوئش ویسے ہی ماہول ہوگا سیمنگ ٹریک ہوگا اب اس میں پاکستان اپنا پہلا میچ کھیلے گا ایڈجسمنٹ کی ضرورت پڑے گی اور یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کرے گی میچ ہمارے پاس ہے ورلڈ کپ سے قبل اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس ہے چار انگلینڈ کے خلاف ہیں تین ٹی ٹوینٹی آئیلینڈ کے خلاف ہم کھیلیں گے اور ٹیم کمبینیشن بنانا بہت ضروری ہے پھر کیونکہ ہر ممالک نے تقریباً اسکورٹ کا اعلان ورلڈ کپ کے لیے کر دیا ہے آپ سمجھیں انہی اٹھارہ بیسٹ پلیئر میں سے منتخب ہوتے ہوئے پلیئر نظر آ رہے ہیں آپ کو ففٹین یہ باقی تو کموبیش انہی کو سیلیکٹ ہونا ہوتا ہے جس طریقے سے ایک تنقید کی جاری ہے جو کہ بڑی بجا تنقید ہے اسامہ میر اسامہ میر نے پی ایس ایل کے اندر آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس دی اسامہ میر نے آپ کو آخری میچ جتا کے آپ کی نیوزلینڈ کی سیریز برابر کر دی آپ نے کیوں اس کو سیلیکٹ نہیں کیا اس کا جواب سیلیکٹر دیں گے مصلا شاداب خان جو ہیں بیٹنگ کر رہے ہوں گے مگر شاداب خان ہاریس رہوف کو لیا ہے جو کہ ابھی تک ان کی فٹنس جو ہے نا مکمل نہیں ہے اور ان پہ ترجیح دی گئی ہے ہاریس رہوف کو دی گئی ہے محمد علی پہ محمد آمیر پہ یا شان آواز دانی پہ یہ لوگ مسلسل پرفارمنس دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ انفٹ ہاریس رہوف کو لیا گیا اور جو کہ اتنی بری پرفارمنس دے کر آئے پاس ان کی جو بھی پرفارمنس رہی ہیں چاہے ٹی ٹونٹی ہو چاہے فٹی اوارز ہو تو یہ ایک دو سیلیکشن ای سی تھی جن پہ کچھ ان مارک ہوتا ہے سادق محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سادق کب ہے آج میچ سات بجے کھیلا جانا ہے پاکستان آئی لائن کے درمیان ورلک اپ سے قبل میں نے دیا شویف صاحب سے بھی بات کی کہ اسکارٹ بڑا ضروری ہے دیگر ممالکیں ٹیم کا اعلان کر دے رہے ہیں ورلک اپ کے لیے ہمارا ابھی تک ہے کوئی کمبینیشن نہیں بن رہا ہے کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں وقت پر کیوں نہیں ہر چیز کر دیتے ہیں اثر میں ہمارے جو طرح طریقے جو ہیں کہ ہم 11 تاور پر ہر ایک چیز ڈیسائٹ کرتے ہیں تو اس کے ہم عادی ہو گئے ہیں تو اگر ہم بہت اعلی اس کو منشن کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری عادت سے ہم ہٹ کے کریں گے عادتیں ہم نے صدار نہیں سکتے کیونکہ وہ اگر صداریں گے تو پھر کرٹیسائز رہے ہیں کہ اچھی جلدی کیوں آپ نے ٹیم کا اناؤنسمنٹ کر دیا ایک دو میچ دیکھ لیتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں کون فارم میں کون نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ایک عادت جو ہے ہم 11 تاور پر چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو یا کہ حکومت کی کوئی پولیسی ہو کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو دیکھیں تو 11 تاور پر ڈیسائٹ کرتے ہیں 11 تاور پر ڈیسائٹ کرنے سے نظر آرہے ہوتے ہیں آپ نے اچھی کام کی بواد کی ہے کہ ہم 11 تاور سے پہلے اعلان نہیں کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں تو ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان سوپر لیک کی بات اگر میں کرلوں تو سوپر لیک کے بیس پر ہم پلیئرز کو باغتہ طور پر انتخاب کر لیتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں امدہ پرفومنس کرنے والے نہ ہی وہ بیٹر سٹیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نہ ہی وہ بولرز ٹیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جب ویلس کپ ہوا کرتا تھا وہاں اچھی پرفومنس کرنے والے قائد ازم ٹروفی ہوا کرتی ہوں وہاں اچھے پرفومنس کرنے والے پلیئرز کو موقع فرام کیا جاتا تھا وہ اگر وہ فائنل میں اچھی پرفومنس دے دیتے تھے تو وہ ٹیم کا سلیکٹ حصہ بن جائے کرتے تھے لیکن اب یہ سب چیز دھرکنار ہو گئی ہے صرف پاکستان سپر لیگ میں چاہے وہ بیس ابر کی کرکٹ میں اچھے بیٹر پرفومنس کر لیں یا اچھے بولر پرفومنس کر لیں تو وہ ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے انہیں ٹیسٹ کرکٹ بھی مل جاتی ہے انہیں ونڈے کرکٹ بھی مل جاتی ہے بلکل آپ نے بہت اچھا جائزہ لیا پورا اس کا کہ ہماری ارگنائزشن جو ہے وہ کافی ویک ہے ہم کسی چیز کو بھی ارگنائز نہیں کر پاتے اب جیسے کہ گریٹ ٹو کے میچز ہونے رہے ہیں آج ہی اکبار کے اندر آیا ہے یا یوٹیوب پہ یا اس کے چینلز پہ چل رہا ہے بارہ تاریت کو شروع ہونا تھا ابھی تک اس کے ڈراؤز ہی نہیں بنے اس کے ٹیمیں ہی نہیں بنیں تو ای تینک کہ ہماری جو پولیسیاں ہیں بڑے بڑے جو پلیروں کو دکھا ہوا ہے اتنی تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے دومیسٹک کرکٹ کی وہ ایک ارگنائزی نہیں کر پاتے کب فرس کلاس ٹروفی ہوگی کب قائد ادم میں چیز ہوں گے کب ون دے ہوں گے کب ٹی 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 ہوں گے اس لحاظ سے ان کو ارگنائز کریں تو پھر ہم اس کے اندر سے سیلیکشن اچھی کریں سیلیکشن کی بات کی ہے سادک صاحب ہے تو میں آپ کی طرف ضرور آوں گا اور اس پہ بڑی اچھی بات اس پہ ایک بات میں اٹھ کروں سادک وائی کے جواب میں سادک وائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری ارگنائزیشن کمزور ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو فرنچائزز ہے نا ان کا اثر رسوخ جو ہے بوٹ پہ بڑا آ گیا ہر فرنچائز کی اونر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو پلیئر کی ٹیم میں کھل رہے نا ٹیم میں آئے تو یہ جو آپ نے بات کہی نا پرفارمنس وہ تو ہو گئی الگ اب جس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ کیپٹین کے ساتھ ہے جس فرنچائز کے اونر کی انڈرسٹینڈنگ بوٹ کے ساتھ ہے آپ کو پلیئر وہ نظر آئے پلیئر وہ نظر آئے صدی اللہ بھی اسی پہ میں آرہا تھا آپ کی طرف اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ باقعدہ طور پر سیلیکٹرز کی آپ نے بات کیا ہے ماضی میں اگر سیلیکٹرز کی میں بات کرلوں تو وہ گرانڈز پہ جایا کرتے تھے پلیئرز کی پرفارمنس در اکھا کرتے تھے کہ وہ پچاس رہے ہیں یا سورنگ کس کنڈیشن میں اس نے کیا ہے پانچ وکٹے تین وکٹے اس نے کس کنڈیشن میں لیا ہے لیکن اب تو جتنے آپ نے کہا ہے بہت زیادہ تنخواہیں لینے والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ گرانڈ کا رخ نہیں کرتے اور جو لوگ گرانڈ کا رخ کرتے ہیں انہیں سیڈ پاکستان کرکٹ بورڈ سائیڈ لائن لگا دیتا ہے اس کی مثال میں ابھی تازہ آپ کو دے دوں توصیف اہمہ صاحب کی توصیف آپ گرانڈ پہ جاتے ہیں آپ گرانڈ پہ جاتے ہیں لیکن پرفارمنس کرنے والے پلیئرز کا آپ مکمل طور پر جائزہ بھی لے لیتے ہیں لیکن سیلیکٹرز کو وہ آئی کیوں نظر نہیں آتی اس پلیئرز کے حوالے سے نہیں کیونکہ وہ میچ میں جاتے نہیں ہیں تو وہ سب جو کچھ بھی ہے وہ لیپ ٹاپ سے اس کا نکال لیتے ہیں حالانکہ ہر میچ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر موجود ہے جو جتنے بھی اینلیسٹ ہے ہمارے ویڈیو اینلیسٹ وہ ایک ایک بول کا ان کے پاس ریکارڈ ہے ہر بولر کا مگر دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیسی ہے وہ اس کو دیکھنا ہے مگر اتنا ٹائم وہ دیتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا یا ہو سکتا ہے دیتے بھی ہو جتے بھی سیلیکٹرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی طریقے سے ساتھ دیکھنے ہمیں اس سے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر یہ بات گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سیلیکٹر سے اگر گرانڈ میں چلا جائے اور اس کو اگر پرفارم کرنے والے اس وقت ونڈی ٹونڈ آمنڈ میں چلا ہے اگر وہ کسی پلیئرز کے حوالے سے بتا دے تو اسے بھی یہ پتا نہیں ہوگا یہ پلیئر کون سے دیپارٹمنٹ سے کھیل رہا ہے ایگری ویڈیو تو یہاں پر جو پلیئرز جتنے بھی ہیں ان کے جو کارکسگی ہے وہ لیپ ٹاپ سے نکال لیتے ہیں اور اس کا طریقے کار کیسا کھیلتا ہے کیسا نہیں کھیلتا یہ ایسنگ کہ پرانے زمانے میں جیسے ہمارے اس کے اندر تو سیلیکٹرز نیٹ کے پیچھے بیٹھ کے دیکھتے تھے ہم کو اگر ان دنوں میں ٹیکنالوجی اتنی تھی نہیں تو اس کے لیے وہ ان کو فیسکلی وہاں موجود ہونا پڑتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس چنے ہوئے پلیئرز ہیں انہی کی آپ وہ کرتے ہیں اور آگے جو پلیئر آنے والے ہیں ان کا نہیں ان کے لیے پروپلم گئی ہے اقبال میمن صاحب ہے پاکستان کے لیے خوشی کی بات تیسویں ازلان شاہوکی ٹورنمنٹ پاکستانی ٹیم ہے فائنل کے لیے کالیفائی کر گئی تیرہ سال کے بعد پاکستانی ٹیم فائنل کیل رہی ہے جاپان کے خلاف کل پاکستانی وقت کے مطابق سالے پانچ بجے میچ ہے کیلا جائے گا میچ ہے آج پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان بھی تھا پاکستان نے ایک ایک گول سے میچ برابر کیلا کل فائنل میچ ہے بڑی ٹیم ہے جاپان پاکستان نے اس کے خلاف بھی میچ ہے آخری منٹ میں جو ہے برابر کیلا تھا کل کیا کمبینیشن کے ساتھ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے اٹیک کرنا ہے کیونکہ اس میں اوورال اس سے تیسویں ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستانی کی ٹیم کی پرفومنس ہے بڑی آلہ جا رہی ہے بہت اچھی ان کی پرفومنس ہے لیکن یہ ہے کہ کینیڈا کی خلاف انیشیلی جو ہے انہیں دو گول مار دیئے تھے اور اس کے بعد بھی ایک جو جیتنے کی انگزائیٹی ہوتی ہے نا اس میں وہ ان کو شوتھا گول بھی مار گئے تھے جب یہ اور 5-3 تھے تو یہ ایک تو گیم تو بہت اچھی کھیل رہا ہے وہ اور اٹیک اور ڈیفنس دونوں چیزیں چلنی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب آپ بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں تو کوئی بھی لڑکا نگل گئے اور جو ہے جسرا آج جیپنیز نے دوسرا گول مارا تھا تو یہ ہے کہ تھوڑ سے سلو ہو گئے تھے کینیڈینز تو یہی چیز جو ہے پاکستان کو دیکھنی پڑے گی کہ اٹیک کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ وہ اپنا ڈیفنس بھول دیا اور یہ اس میں بیلنس ہوتا ہے فوڈوال اور یہ جو آکی ہوتی ہے نا اس میں آپ کو ڈیفنس جو ہے وہ بھی بہت مضبوط رکھنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ کینیڈین گول کیپر نے آج گول بھی بچایا دو دفعہ تو یہ مضبوط ہی ہوتی اور جب بیک میں جو کھلاری کھیلتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیفنس اپنا مضبوط کرنا پڑے گا تو پھر ہی جو ہے چانس ہے اور چانس بہت اچھا ہے دونوں ٹیمیں سٹرونگ ہیں آپ یہ جو ہے اس کو اول کرنے کی بات جیپان کو جو ہے وہ یو شود ناٹ بی کررڈ اوے بھی 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 پرفارمنس اور یو شود پلے ویری ویل ان آرڈر ٹوپل جیپنیس ٹیم کیونکہ جیپنیس بہت اچھا کلتے ہیں پھرتیلے بہت زیادہ ہیں سٹیمنا ان کا بہت زبردست ہے اور یہ چیزیں جو ہیں ساری چیزیں ملا کے آپ دیکھیں ٹیکٹس اپنی جگہ وہ ضروری ہیں سکلز ضروری ہیں گائل ہونا ضروری ہے آکی اکیجی مومنٹ ضروری ہے سٹیمنا ضروری ہے آخر میں آپ کا سٹیمنا کام آتا ہے کمپوزر کام آتا ہے اور اپنی انگزائیٹی جو ہے کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی تو ہارنے والی انگزائیٹی ہوتی ہے کبھی کبھی جیتنے کی جو ہے آپ سے بڑی اچھی بات کہی اور میرے شو میں دو دن قبل ہے سمیولہ صافتے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم ہے جو ہے تھرڈ اور فورت کواٹر ماضی میں اچھا نہیں کھیلا کرتی تھی لیکن اس ٹرنمنٹ میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم ہے فارس سیکنڈ سے زیادہ تھرڈ اور فورت کواٹر بڑا اچھا کھیل رہی ہے ایک اچھی چیز ہے اچھا سائن جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے اس ٹیم نے کیا بات کر رہے تھے ہم اس ٹیم نے لوز نہیں کر رہے آخری وقت تک ہمیں مقابلہ کرنے کی حمت رکھے ہوئے اور یہی ہم کچھ ہے جاپان کی غلابی میچ میں ہم نے آخری منٹ میں ہم نے گول کر کے میچ کو برابر کیا بلکل کیا ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں اور اگر آپ تھک بھی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ انرڈی لے ہی آتے ہیں اور پھر جو ہے آپ گیم میں آ جاتے ہیں واپس تو یہ چیز اگر ان میں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ازلان شاہ ٹروفی میں آپ کے بہت چانسز ہیں جیتنے کے دونوں ٹیمیں مضبوط ہیں جیپنیز وہ والی جیپنیز نہیں ہیں جو بیس سال پہلے جیپنیز اور کورین ٹیمیں اور ایون چائنیز بہت مضبوط ہیں چائنا تو اس میں نہیں ہے اسے بیس پچیس سال پہلے والی ٹیم پاکستان کی بھی نہیں ہے سر اگزیکٹلی محضرت کے ساتھ وہی میں کہہ رہا ہوں تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں مضبوط ٹیمیں ہیں اور برابر کی ٹیمیں ہیں اور ایون کینیڈا نے بھی یہ دکھا دیا کہ وہ بہت اچھی ٹیمیں ہیں اور بہت اچھا کئیل رہی ہے تو ایک ٹچ ان گو تھا کہ ہم کینیڈا سے جیت گیا ہے لیکن یہ کہ ہم آلڈی فائنل میں تھے یہ ایڈوانٹیج ہمیں ہے اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کل کیونکہ آج جو نیوزیلنڈ سے برابر ہوا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا سیٹ بیک سمجھیں اور اس کو جو ہے ہم اس کو کنورٹ کریں جیتنے میں جیتنے پر کنورٹ کریں سوپر بھائے آج میچ ہے کھیلا جانا ہے کمبینیشن کی بات ہو رہی ہے تو ابھی ایسا سامنے آ رہا ہے کہ بہت سی باتیں آگئیں گے ہیں بابر اور رزوان ایک دور پھر اوپن کرتے دکھائی دیں گے ٹیم کے ساتھ ہے خبریں یہ اب تک آ رہی ہیں سامنے آپ سمجھ دیں اس کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے جس طرح بھی ہم نے دو سیریز کے اندر ہے سائم ایوب کوپر کی طرف ہے اوپنر کی ایسے سے ٹیم کے ساتھ منسلک کیا آپ سمجھ دیں اس کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے پھر بابر رزوان کے ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک تو ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ایکچول ہمارے پاس ہے گیا تو ہماری خواہش تو ایسی ہے کہ جناب وہ بابر کے ساتھ کوئی ایسا پلیئر نہیں بابر کے ساتھ کوئی ایسا پلیئر ہٹنگ کرے مگر وہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں کوئی ایسا کمبینیشن مل کے نہیں دے رہا مصد ہم نے سائم کو بھی ٹرائے کر لیا دوسروں کو بھی ٹرائے کر لیا اینڈ میں ہمارے پاس وہی لے دے کے وہی کمبینیشن آتا ہے بابر کا اور رزوان کا مصد ہمارے پاس کوئی چوائس ہے نہیں ہمیں جانا اسی کی پڑے گا کیونکہ ہم اپنی اگر پاس پرفارمنس دے کے تو انہی دونوں پلیئرز نے بڑی اچھی پرفارمنس دی اور جیتے ہیں مگر اب آپ سرائک ریٹ کی بات کریں کچھ کریں ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس سرائک ریٹ پر تین بیٹر سی ایسے ہیں بابر آزم جن کا سرائک ریٹ سب سے اچھا رزوان جس کا سرائک ریٹ سب سے اچھا اور فخر زمان تی سے تی بیٹر فخر زمان اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا بیٹر ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کا سرائک ریٹ سرائک ریٹ بھی اچھا ہوں جیت کے لئے سب لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ بابر آزم کا سرائک ریٹ جناب 139, 131, 132 بابر آزم شیٹ انکر کو رول ادا کرتا ہے اب انڈیا کو کیا بینیفٹ ہے بلکل سیم کام وہ کرتا کھولی مگر ان کے پاس اتنے پیچھے مارنے والے ہیں کہ وہ کھولی کی بیٹنگ کو جو نا کور کر لیتے ہیں وہ رنکو سنگھ آ گیا وہ ان کا اسکائی ہے وہ کون کون سا پلیئر ہیں سب آ کے جو نا اس کو کور کر لیتے ہیں ہمارے یہ شیٹ انکر کا رول تو ادا کر رہا ہے اب یہاں اگر بابر کھیل رہا ہے بابر ہی فنش کر دے تو تو کچھ بہتری ہوتی بابر اور رزوان کے ساتھ کیونکہ وکٹیں تھوڑی سی تیز ہیں اور ویکٹ پر ٹھیننا بہت ضروری ہے اب ماضی میں دیکھیں تو یہ دونوں پلیئر دس آور تک کم از کم ہے بے شک ہے سٹائک ریٹوینٹ نہیں کرتے تھے لیکن ایک ایسا پلیٹ فارم سیٹ کرتے تھے کہ میڈل آرڈر آ کر آپ کی لمبی تیز کھل سکتے تھے میڈل آرڈر پر اگر بات کر لیں تو ماضی میں سوئی مقصود پرفارم نہیں کر سکے خوشدل شاہ پرفارم نہیں کر سکے محمد آصف پرفارم نہیں کر سکے لیکن اس ٹیم کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے فقردامان موجود ہیں عثمان خان موجود ہیں اس ٹیم کے ساتھ آزم خان موجود ہیں اس ٹیم کے ساتھ افتخار احمد موجود ہیں اس ٹیم کے ساتھ حسائی معیوب موجود ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں پھر آزم خان سے بڑی امیدیں واپستہ ہیں کہ آزم خان ہے بے شک ہے اس نے ٹورنمنٹ میں اچھا پرفارم نہیں کیا اس نے دو سریز میں اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن صلاحیتیں اس کے اندر ضرور ہیں کہ وہ لمبی ہٹیں مار سکتا ہے جی لمبی ہٹیں مارنا تو بہت آسان کام ہے سروائیوز میں کتنا دفعہ کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ ضرور نہیں کہ لمبی ہٹیں مار کے ہی آپ اس کو اپنا سٹریک ریٹ کو بیٹر کریں یا میچ جیتنا مین چیز جو یہ ہے کہ میچ کو جیتنا آپ نے جیتانا ہے جیتے سائم ایوب ہے وہ جس طریقے سے کھیلتا ہے اس کو اچھا اچھا سٹریک ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تیس رن کر لی ہے تو I've done my job یہاں پہ بابر آزم کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس کو تھوڑی بہت ہنٹ دیتا ہے کہ اب تم نے تیس رن کر لی ہے اب تم out مت ہونا کسی طریقے سے ٹھیک ہے پانچ آور چھ آور کے اندر چھ آور کو آپ اس طریقے سے ڈسائیڈ کریں چھ آور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیونٹی ایٹی رن کر لیں اور کوئی out نہ ہو نہیں that is wrong attitude چلیں چھ آور کو چھ آور کو آپ نے چھ آور میں چالیس پچاس پیتالیس رن کریں ٹھیک ہے اس کے اندر اس کے بعد جو نیکس سیونٹ آور ہیں اس میں آپ آور ہنڈیڈ کا ٹارگٹ رکھیں کہ آپ کے انہوں نے ٹھرٹینٹ آور پر آپ کے جو چارج ہیں وہ ہیں وہ ٹھرٹین ہنڈڈ کے اوپر ہو ٹوٹل اور اس کے بعد جو 7 آور آخر کے ہیں ٹھیک ہے 42 آور کے اندر آپ کو بھی بھی اسکور آپ کے پاس بیٹسمن موجود ہو چلیں بیٹسمن موجود ہو سادق محمد صاحب اور آج کے میچ کے حوالے سے جو پاکستان اور آئیلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے ساتھ بجو میچ کا آغاز ہوگا اور یہاں پر آئیلینڈ کی ٹیم نے ٹاوس جیت لیا ہے اور ٹاوس جیت کا پہلے فیلڈنگ کرنے کے انتخاب کیا ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اگر بات کرنے تو جو ٹیم اس سے میچ کے لئے گیارہ رکھنی ٹیم ہوگی وہ بابا رازم کپتان ہیں سائم ایوب، محمد رزوان، فخر زمان، شاداب خان، آزم خان، افتخار احمد، اماد وسیم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، محمد عباس آفریدی یہ ٹیمیں جو آج ہے میچ کے لئے ہوگئی ایک دوبار پھر میں آپ لوگوں کی پیلی ریپیٹ کرتا ہوں بابا رازم ٹیم کے کپتان ہیں سائم ایوب، محمد رزوان، فخر زمان، شاداب خان، آزم خان، افتخار احمد، اماد وسیم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، محمد عباس آفریدی اچھا اس میں ایک چیز میں صادق صاحب کو آپ سے ضرور پوچھوں گا ہم نے ایک پلیئر سے پی ایس ایل میں اس نے پرفارم کیا ٹیم کا حصہ بنا عثمان خان اسے آپ نے موقع فرام کیا لیکن محمد حاری سے جس کے لئے آپ نے دین سال اس پر ورک کیا اس کو ایک اچھا بیٹر بنانے کی بھرپور طور پر کھوشش کی محمد حاریس وکٹ کیپر بیٹر ہے اب محمد حاریس کہاں ہے آپ نے پیرا شوٹ کے ذریعہ حسن علی کو بھی ٹیم بھی لے کر آگئے ڈھائی سال کے بعد وہ ٹیم کا حصہ بنے پھر آپ نے اسمان تاریخ کو بھی ٹیم کے ساتھ منسلک کر دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ محمد حاریس کا کیرئر کہاں چلا گیا جب وہ ٹی ٹوینٹی کی طرز کی کرکٹ کھیلتے رہے ریکھیں ان کو اتنا اچھے مواقع ملے محمد حاریس کو مگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو جب بھی اس کو اپن بھی کرائیا اس کو تین نمبر سے چار نمبر پر بھی بھی بھیجا یا situation wise جب اس کی ترن آئی بیٹنگ کی تو چالیس پچاس بول بھی رہے گئے تھے تو آپ کو ان فورٹی بول رگز رہے گئے ہیں ان فورٹی بول کو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں سے ٹوینٹی بول مجھے ملیں گے انہیں ٹوینٹی بول میں میں نے ٹھرٹی رنس کرنا ہے یا ٹھورٹی رنس کرنا ہے مگر وہ ٹوینٹی بول سرواہی تو کریں اگر اس نے ایک چھکا مار لیا اور ایک چھکا مار لیا تو تھرڈ بول پر بھی پھر چھکا مارنے جاتے ہیں this is where it is wrong ہمارا جو طریقے کار ہونا چاہیے کھیلنے کا کہ for example کہ فرسٹ سکس آور کے اندر آپ نے ٹھورٹی فائیڈ رن کا ایفریج رکھے کوئی وکیٹ لاؤس نہیں ہو یا ایک وکیٹ لاؤس ہو اور اگر آپ کی فرسٹ سکس آور میں پانچویں آور میں یا چوتھی آور کی وکیٹ گرتی ہے تو وہاں پہ آپ کو افتخار کو بھیجنا چاہیے اس لئے بھیجنا چاہیے کہ وہ ایسے گوڈ ہٹر اور نو بولوں کے اندر وہ بیس پچیس ان آپ کو ایڈ کر دے گا تو یہ چیز ہے اس کو جو آپ کا جو بیسٹ ہٹر ہے اس کو آپ نے کب استعمال کرنا ہے ہم اپنے بیسٹ ہٹر کو جو استعمال کرتے ہیں جب پانچ فیلڈر باہر کھڑے ہوتے ہیں دائرے میں دائرے سے باہر ان کو جب وہ دائرے کے اندر ہوتے ہیں اور صرف دو فیلڈر باہر ہوتے ہیں تو ہم یہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمن جیسے افتخار is a good hitter of the ball کوئی دو سال ایک دیر سال پہلے I didn't like him جیسے کہ آپ کیا لائک کرتے ہیں اب he is a situational player سوٹیشن بھائیز کھیلتا ہے وہ یہاں تو وہ اس کو دیکھا جائے تو he is improved امپروف کرتا دکھائی دیرہی اچھا اس میں ایک بات اور ایڈ کروں جیسے صادق بھائی بات کر رہے ہیں ایک تو صادق بھائی کی جو بات ہے اس میں ایڈ میں یہ کرتا ہوں کہ صادق بھائی کا جو مقصد یہ ہے کہ آپ short selection مقصد جو حارس کے ہم نے بات کی یا ہمارے سائے مییوک کی بات کی کہ یہ لوگ چھکا مارنا جانتے ہیں مگر short selection جو ہے ان کی صحیح نہیں ہے جس wall پہ چھکا مارنا چاہیے وہ آپ مار دیں ہر wall پہ چھکا نہیں لگتا اب آپ چوکے والی wall پہ بھی single double پہ بھی آپ چھکے پہ ٹرائے کریں گے تو آؤٹ ہو گا ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری آپ نے بات کری حارس خان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ محمد حارس کی اور عثمان خان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بورٹ کا بڑا غلط فیصلہ ہے کہ کچھ بھی تھا برحال حارس وہ محمد عثمان خان پاکستانی تھا مگر چھوڑ کے چلا گیا دوبائی چلا گیا یوئی نے لے لیا بات ختم ہو گئی اب آپ نے آپ نے وہ بات سعی کی تھی کہ حارس ٹھیک ہے آپ کا سیکنڈ لکٹ کی پر چل رہا ہے آپ نے نا آپ نے اس کو پریشرائز کر دیا وہ پریشر میں آ گیا آپ اس پلیئر کو لے کر آ گیا جو ٹومیسٹک کرکٹ نہیں کھیل رہا یہاں سے وہ یوئی میں پرفارم کر رہا ہے اور آپ نے اس کو سیکنڈ لکٹ کی بیس پہ حالکہ وہ پاکستان سپر لکٹ کی بیس پہ غیر ملکی پلیئر کی غیر ملکی پلیئر کی تھا اس نے ایتھیکلی بھی میرے حساب سے خلط کام کیا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے لیے بھائی پاکستان کے لیے آیا تو پاکستان چھوڑ کے کیوں گیا تھا لگا رہا تھا امران طاہر بھی اس میں اگر مجھے اجاز دیں دیں یہی بالکل اقبال محمد آپ ایک تو آپ کی اس سے پہلے والی بات تھی خواہش والی تو اس میں انگریزی کا ایک معورہ ہے کہ اگر خواہشیں گھوڑے ہوتے تو ہم ان کو دڑاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں اتنی فلسٹریشن ہے کہ ہم جب سکوش کا حال دیکھتے ہیں تو سکوش کا پلیئر جو ہوتا وہ کیا کرتا ہے کہ لیول ٹری کی جو ہے کوچنگ سیکھ کہ وہ باہر باگتا ہے اس میں عثمان خان کا یا محمد طائر کا قصور نہیں ہے ہمارے پاس فلسٹریشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں پی ایس ایل کی تو بات ابھی کی آئی ہے میرا خیال ہے سادق صاحب اس چیز سے اگری کریں گے کہ یہ ہماری سیلیکشن جو شروع سے ہے پاکستان بننے سے پہلے وہ ہمیشہ بٹس این پیسز میں ہی رہی ہے ٹھیک ہے یہ میرا آدمی ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی وجہ سے ہم سیونٹ میں ان سے ہم آہ کیونکہ میرے یہ بہت قریب ہیں سیونٹی فائف اور سیونٹی نائن کا ورل کپ ہماری ٹیم بیترین ٹیم تھی صرف ہم نے کیا کیا کہ مشتاق محمد کو کہ بھئی وہ تھوڑے سے انفٹ ہے انہوں نے آسف اقبال کو ڈال دیا وہ موقع تھا ہمیں جیتنے کا تو میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر کھلاڑی کا کیلپر ہوتا ہے آسٹریلیا کی اگر چھے کھلاڑی ہیں تو کم از کم چار کا کیلپر ٹاپ کا ہوگا ہمارے پاس جو کیلپر ہے سوری ٹو سے وہ بابر کا اور رزوان کا ہے کنسسٹنٹی اور وہ گیم بھی کھیلتے ہیں اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں فخر زمان ٹھیک ہے مگر اگین کنسسٹنٹ نہیں ہے کنسسٹنٹ نہیں ہے جس کو ہوا انگریزی میں کہتے ہیں پنچ ہیٹر سائم آیوب بھی سر نے بالکل صحیح کہا سائم آیوب ایک پنچ ہیٹر ہے دیکھیں ہمارا جو وہ تھا کیا نام تھا اس کا صحیح جنور ہی کیم ایز پنچ ہیٹر لیکن ہی امپرووڈڈا لاؤٹ ٹرانسفارم کر گیا مگر اس کی لکھ اچھی تھی کہ عمران خان جیسا اسے سیکھا ہے نہیں مگر عمران خان جیسا کپٹن داؤس اس کو حالانکہ عمران خان خود کے لفظ دے کہ جب یہ آگے بڑھتا ہے تو میرا دل جو نا وہ مو کو آتا ہے مردب یہ کنڈیشن تھی لیکن ہی امپرووڈ ایون ان ٹیسٹ کرکٹ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس یہی ٹیم ہے بٹس ان پیسز میں ہاں اور میں سازق صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ افتقار کو اگر ہماری ایک آؤٹ ہو جاتا ہے پورتہ اور پورتہ اور پورتہ اور پورتہ اور پورتہ میں تو افتقار کو لے کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت وہ سچویشنل کھیل رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ بولے مل جائیں گی تو وہ بہت اچھا کر سکتا ہے اور ہو سکتا کہ فنش کر جائے جو اس کے اوبر تھپا لگا ہوا مردب کہ افتقار کو بھیجنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ جو مجھے پچیسن چاہیے یا تیسن چاہیے نو بولوں میں تو آپ اس کو وہ بکوز اس کو سروائیویل چانت جو ہے چوکے اور چکے مارنے کا وہ بڑھ گیا ہے اچھا یہ چیز بڑی عملی مظاہرہ اس نے پاکستان سوپر لیگ میں بھی کیا ہے افتقار نے باقا تھا ایک دیکھیں پی ایس ایل ایس ایس لوکل ٹورنمنٹ ٹھیک ہے وہ پرشن نہیں ہے جو آگ انٹرنیشن لیکن پاکستانی سیلیکشن آپ نے لوکل ٹورنمنٹ کیا دیا سادیق صاحب لیکن اسی بیس پر پاکستان سمبن لیکن انتخاب ہوتی ہے ٹیم کی ہمارے پاس پیس ہی یہ ہے جو ٹیس بھی کھیلتے ہیں جو 30 پیس کا جو سکوارڈ بنایا ہوا ہے انہی میں سے گھوم پیر کر آتے ہیں ہاں سادیق بھائی ایک چیز اور ہو گئی ہے پسند نا پسند وہ اتنی زیادہ انوالو ہو گئی اچھا پسند نا پسند کو ہم ختم نہیں کر سکتے مقصد یہ ہر دور میں رہی ہے امران خان کے دور میں پسند نا پسند بھی ایکچولی دیکھی جائے تو انیس بیس کا ہی فرق ہے انیس بیس کا اچھا نہیں وہ آپ پسند نا پسند کریں ہم اس سے چلیں اختلاف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے مگر یار آپ ان پلیئرز کو لے کر آ رہا ہو جو ٹیم میں تو مفاد ہوں امران خان دے فیوریٹ پلیئر لاتے دے مگر جیت کے دیتے تھے ان کے اندر مائنڈ سیٹ جو کرنا ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ جی مائچ کون جیتا آتا ہے بیٹسمن آپ سو رنگ پچاسن کہیں بیٹسمن have to get the winning stroke بولر جو ہے پچاسن میں آؤٹ کرتی تو بہت اچھا کرتی ہے very good good performance بولر نے بھی وہ مائچ کچھ حد تک جیتا دیا مگر بیٹسمن اگر پچاسن نہیں کریں گے تو ہم نہیں جیتے گے کچھ رنس تو ہوں بورٹ پہ وہ تو کہنے بولر اس کو فیسکر چاہے وہ پچاسن کا total ہو یا پونے دو سو run کا total ہو at the end of the day we need بیٹسمن جو کہ آخری بول بیٹسمن کھے چاہے وہ setting a target اور chasing a target اس کے اندر جب تک کہ proper بیٹسمن اس کے اندر نہیں ہوگا جو particular moment پہ تو آپ جتنا آپ کے لئے اسنا آسان نہیں ہوگا آسان ہوتا وہ دکھائی نہیں دے گا اچھی گفتگو کر رہے تھے اور کیونک دیر قبل ہے صادق صاحب نے پیزنڈنٹ ٹروفی گریٹ ٹو کے حوالے سے بھی باتیں کی تھی کہ بارہ موئی سے آغاز نہیں ہو بارہ تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئے لیکن اب میرے ذراعہ تدیق بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر دی ہے کہ بارہ موئی سے اس ٹونامیڈ باقاتہ طور پر آغاز ہو جائے گا اور چوبیس ٹری میں اسے ٹونامیڈ میں شرکت کرتی بھی دکھائی دیں گی تو اسی طرح کیونکہ باقت آج بہت کم ہے لیکن مہمان اتنے اچھے ہیں اور دل کر رہا ہے کہ صرف باتیں ہی کرتے رہے ہیں اقبال محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ صادق صاحب آپ کا بہت شکریہ صرف صاحب آپ کا بہت شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے بیضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان سندہ بار 99.99 میں ملے 100